بہت بہت دھنیوات سبھاپتی مہدے سب سے پہلے تو میں ماننیہ لکھ سبھا دھیکش مہدے کا آبھار ویقت کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آسن سے جو جلوائیو پریورتن کو لے کر کے رولنگ دی ہے اس کے لیے سانسد ہی نہیں پورا دیش ان کا آبھاری ہے پر انہوں نے ساتھ میں یہ ابھی کہا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے چھتروں میں کیا کر رہے ہیں اس کا اگر سانسد بتائیں گے تو بہت اچھا رہے گا مجھ سے پہلے جو وقتہ بول رہی تھی انہوں کے پرشت در انسائکلو پیڈیا بریٹینکا میں جتنے شد لکھے ہوئے اتنے پرشت تھے پر ان کے چھتر میں کیا انہوں نے کیا ان کے پردیش میں کیا کیا خود ہی کہہ رہی تھی کہ ہم بینہ پردیش کے چل ہی نہیں سکتے ہیں پردیشوں کو ہر حالت میں کام کرنا ہوگا پردیش کے ساتھ ہی کام کرنا ہوگا لیکن پردیش نے کیا کیا اس کے بارے میں بھی کچھ ہم لوگا گیان وردھن کرتی تو ہم لوگوں کو بھی اپنے پردیشوں میں لاغو کرنے کے لیے موقع ملتا کیونکہ انہی کا پردیش ہے انہی کا شہر ہے جہاں پہ گراؤنڈ وارٹر زیرو ہو گیا انہی کا شہر ہے جو ہم لوگ لگتار جو پہلے کبھی سننے کو نہیں ملتا تھا لگتار کچھ ورشوں سے ہم ہم لوگ جیسے سب ہمالے ٹیرین میں پریشان رہتے ہیں اسی طرح سے پریشان ہے آج کل سمدھ کے کنارے بھی رہنے لگے ہیں لوگ بار سے ان کے ساتھ میں جو ان کے ان کے ان کے ان کے وہ اگر آپ بتا دیتی تو بہت اچھا رہتا ہوں آپ کی بغل میں محلہ مطر بھی جو کمنٹ کر رہی تھی وہ بھی بتاتی کی کیا کیا کیے تو اور اچھا رہتا خیر لیکن اگر بھارت کیا کر رہا ہے جو انہوں نے اتنے سارے پرشن پوچھے ہیں اگر اس کو ہم بہت چھوٹے میں جواب دیں تو کوپ ٹوئنٹی سکس میں میں خود یونائٹی نیشنز کے آپزرور کی حیثیت سے وہاں گیا تھا اور اس بیٹھک میں بھی میں شامل تھا جہاں پہ راشتہ دھیکشوں کی جو بیٹھک ہو رہی تھی اور اس راشتہ دھیکشوں کے سمیلن میں امریکہ کے راشپتی جو بیڈن بھی موجود تھے یوروپین یونین کی سممانیت دھیکشہ بھی موجود تھے اس کے علاوہ راشتری اور دیشوں کے دھیکش بھی تھے اور ساتھ میں بہت سارے انرجی منسٹر بھی تھے پر اس منچ سے ماننیا انگلینڈ کے بریٹین کے پردھان منتری کہتے ہیں کہ there is only one son one world one greed and one نریندر مودی مجھے لگتا ہے ان کے سارے پرشنوں کا جواب دینے کے لیے یہی کافی ہے ہم لوگ جلوائیوں کے پرتی کتنے سمویدن شیل وہ آج کے نہیں ہیں ہم ہزاروں ورشوں سے اس کے پرتی سمویدن شیل رہے ہیں ہم نے ہمیشہ پریتھوی کو اپنی ماتا کا اسطحان دیا ہے ہمارے ویدوں میں بھی کہا گیا ہے کہ ہے پریتھوی ماتا آپ ہمیں ہمیشہ کامدھینوں کی طرح دو 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 پر ہم اتنا بھی دوہن نہیں کریں کہ آپ بیمار پڑ جاؤں آج کہیں نہ کہیں پریتھوی بیمار پڑ گئی ہے جب میں چھوٹا بچہ تھا تو مجھے جو سب سے زیادہ چیزیں اشر شکید کرتی تھی اس میں ایک تھا کہ میرے ہاتھ سے جب کھیتوں کی ویکتی آتے تھے جو لوگ آتے تھے بالکل دھوتی کرتے میں پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ آج تو کام کرنا ہے اپنے لوکل بھاشا میں کہ کل ہتھیاں نقشت رہے بہت پانی برسنے جا رہا ہے ہم سوچتے تھے کہ اتنا سورج ہوا ہوا ہے یہ کیسے بارش کی بات کر رہا ہے اور اگلے دن جم کے بارش ہو جاتی تھی ارثات ہمارے سیکڑوں سالوں کا جو ہم لوگوں کا پراتر ایکسپریئنس تھا سارے لوگ جانتے تھے کہ کب بارش ہونی ہے کب ہمیں بہائی کرنی ہے کب ہمیں کٹنی کرنی ہے ایک انورت ویہ پرکریہ چلی آتی تھی اور سب لوگ اس بات کا جانتے تھے لیکن سمیہ کے ساتھ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ بدل گیا ہے آج تو آئی ایم ڈی جو کہتا ہے اس پر بھی شواس کرنا مشکل ہو جاتا ہے جبکہ ہم اتنے سارے لیٹس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں میں ہمالے کے بلکل تلہٹی کے چھتر سے آتا ہوں اور اب میں نے دیکھا کہ جب لو چلنے کا مہی کا سیزن تھا تو بھی ہمارے یہاں باڑھائی اور جب اوکٹوبر میں جب کوئی دشارہ کے سامنے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس سامنے بھی پتہ ہر مہینے ہمالےوں پر لگاتار انسیزنل رین ہو رہی ہے اور چار بار ہمارے یہاں کے کسانوں نے بہائی کیا اور چاروں بار فسر بیج بہ گیا تو یہ جو جلوائیو پریورتن ہے یہ اتنا سیریس ایشو ہے اس کو ہم لوگوں کو بہت سیریسلی سوچنا پڑے گا خاص کر کے ہم سب کو جیسے ہم سے پہلے مانیان نیتری کہہ رہی تھی کہ سبوں کو ساتھ مل کر کام کرنا بلکل کام کرنا پڑے گا ہم دنیا کے سب سے ولنرابل دیشوں میں سے ایک ہے اگر کلائمیٹ ریفیوجی کیا بات ہو رہی ہے تو ہمیں اس پر جرور سوچنا چاہیے کیونکہ ہم تین پرتیشت ہمارے پاس جمین ہے تین پرتیشت سوچ جل ہے اور ہم دنیا کے سترہ پرتیشت آبادی کو کہ سب کچھ پالن پوشن اور سب کچھ کر رہے ہیں اس لئے اگر مونسون کا بیس سے پچیس پرسنٹ بھی اگر ڈیوییشن ہوتا ہے تو یہ پورے بھارت کے کرشی ووستہ کے لئے بہت ہی خراب ہوگا ہمارے آج اگر پچھلے ورش کی بات کریں تو کرونا کے ویپریت کال میں بھی ہماری کرشی کی آدھاریت جو ہمارے دھن تھا اسی نے ہمیں کام کیا آج مہمانیہ پردھان منتری جی کا آبھار بھی وقت کرنا شاہوں گا کہ دنیا کے کسی دیش نے جو نہیں کیا وہ انہوں نے پردھان منتری ان یوجنا کے تحت دو سال تک لگ بھگ مفت گریبوں کو اناج دے کے اسی کروڑ جنتہ کو جو اناج دینے کا کام کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم ہر کارے کے لئے ہر جو دوسروں کی چنتہ گریبوں کی چنتہ کرنے کے لئے ہم کتنے زیادہ سمویدن شیل ہیں سبھاپتی مہودیہ اگر آدھنک بھارت کی اتحاس کی ہم لوگ بات کریں تو سب سے پہلے جلوائیوں کے بارے میں اگر کسی نے چنتہ کیا تھا تو وہ ہمارے اراشت پتہ مہاتمہ گاندھی تھے انہوں نے آج سے اسی سال پہلے کہا تھا کہ this world has enough for everyone's need but it doesn't have enough for everyone's greed اور ساتھ دھرتی انسانوں کی جروت کی بھارپائی کرنے کے لئے تو آسانی سے کر سکتی ہے بھارپائی پر ہم انسانوں کے لالج کا ہوئے بھارپائی نہیں کر سکتی ہے اور مہاتمہ گاندھی کی اس آدھر ستر کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر اس بھارت میں کسی سرکار نے پہلی بار جلوائیوں پریورتن پر سیریسلی کام کیا تھا تو وہ ہے گجرات کی سرکار جو دو ہزار دو سے دو ہزار دس کے بیچ میں تتکالین مکھے منتری اور آج کے ورطمان پردھان منتری شریف نریند بھائی موڈی جی نے جو پردیش میں کارے کیا تھا اگر وہ ابھی ان لوگوں نے دیکھ لیا ہوتا تو انہیں سمجھ میں آتا کہ پردیش کیا کیا کر سکتے ہیں سبھاپتی مہدیہ دو ہزار دو سے دس کے بیچ میں بھارت سرکار کی اپنی کوئی نشچت نیتی نہیں تھی کہ ہم جلوائیوں پریورتن پر کیسے کام کریں گے تو ابھی گجرات کے مکھے منتری نے اس سمیہ ماننیہ ہمارے ورطمان پردھان منتری شریف نریند بھائی موڈی جی نے وارٹر گریڈ بنا کے جہاں کم پانی کے چھتر تھے وہاں پر زیادہ پانی کے چھتروں سے پانی پہنچانے کا کام کیا اور اتنا ہی نہیں اس کے علاوہ انہوں نے اربن وارمنگ گھٹانے کے لیے پبلک چانسپورٹ کو آگے بڑھانے کے لیے میگر ٹرانزیٹ سسٹم کا کام بھی گجرات کے مکھے منتری جی نے کیا تھا اس کے علاوہ دو ہزار دو میں سولر اور ونڈ میں گجرات کی شمتہ کیول ایک گیارہ دشملوں پنچانوے میگا وارٹ تھی دو ہزار دس میں یہ شمتہ گجرات کی بڑھ کر ایک ہزار آٹھ سو پیسٹھ میگا وارٹ کی ہو گئی اور اس میں سرکار کا کوئی یوگدان نہیں تھا جو بار بار اس بات کو کہا جا رہا ہے ان کے یہی سب جلوائیوں کے لیے کیے گئے کاموں کو انہوں نے کتاب کے روح میں رکھا تھا جس کا نام کنوینینٹ ایکشن تھا اور اس کتاب میں انہوں نے تب لکھا تھا کہ کلائیمیٹ چینج کوئی پریعورن کا مددہ نہیں ہے یا ویکاس سے جڑا ہوا مددہ ہے مسٹر اسٹیو ہاورڈ جو لندن کے کلائیمیٹ گروپ کے سی او اور بہت پرسید پریعورن ویدھ ہیں انہوں نے اس پستہ کو فارورٹ کرتے ہوئے اس سمیں کے مکھے منتری موڈی جی کی تاریف کی تھی اور انہوں نے لکھا تھا کہ it is remarkable to know that as early as 2010 when climate change didn't even dominate the national debate somebody was thinking of it تو یہ پردیش کر سکتے ہیں کیول بات رکھنے سے کام نہیں ہوتا اسی سمیں ہم لوگ بھی یہاں پر لوگ سبھا میں موجود تھے اور آج جو کین سرکار سے پرش پوچھے جارہا ہے میں ایسٹیویٹ کمیٹی کا میمبر تھا ہمارے کانگریس کے بھی بہت سارے میتر تھے اور ہم سبوں نے مل کر کے ایسٹیویٹ کمیٹی میں ایک پواس کیا تھا کی ون پرسنٹ آف پلانڈ بجٹ کو ہم سولر اور رینوویبل اینرڈی کے لیے دینا چاہیے لیکن ہم لوگ پردان منتری جی سے بھی ٹیکٹو ڈیپلوماسی کے تحت ہم لوگ کلائیمیٹ پارلیامیٹ کا ایک ہمارا گروپ ہے ہم لوگ اس سمیں کے بھی پردان منتری شریفان محمد سنگھ جی سے ملے تھے انہوں نے ہم لوگ سے کہا بھی کہ یہ مدہ ہمارے حدے سے جڑا ہوا مدہ ہے لیکن بھارت کے پلانڈ بجٹ کا ون پرسنٹ رینوویبل کو تب ہی مل سکا جب پردان منتری شریفان نریند بھائی موزی اس دیش کے پردان منتری بنے اتنا ہی نہیں اس سے بھی آشر جنگ بات ہے کہ بہت سارے مشنز تاریف اپنا کریں گے لوگ لیکن میں اسی لوگ سبھا میں پرشن پوچھا کہ آپ نے جو سبسیڈی دی ہے اس کو گجرات کو کیوں نہیں دی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کو آج گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے اسٹیٹ کی نہیں سنی جاتی ہے اور اسی لوگ سبھا میں میں نام چکی نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ اب وہ ابھی بھی وہ صدست ہیں یہاں موجود نہیں ہیں انہوں نے جواب دیا کہ گجرات نے ہم سے پہلے یوجنا شروع کر دی اس بھی ہم اس کو سبسیڈی نہیں دیں گے اور اس طرح کے بات آج کوپریٹیف فیڈرلیزم کا جب وہ لوگ ادھر ہیں تو بات کرتی ہیں کہ اس طرح سے کوپریٹیف فیڈرلیزم ہونا چاہیے ہم ہر کارے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں یہ دیش ڈیٹرمائنڈ ہے کہ ہم پریابرن کے لیے بہت ہی چندت ہیں اور انہوں اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں پیریس ایگریمنٹ کو اگر کسی نے لیٹر اینڈ سپیریٹ میں لاغو کیا ہے تو وہ کیول اور کیول بھارت ہے ہم نے جو اپنے اینڈی سیز دیئے تھے اس کو ہم لگاتار پورا کر رہے ہیں اور کوئی دوسرا دیش اس کارے کو نہیں کر رہا ہے اتنا ہی نہیں جرمن ووچ پریورتن پردرشن سچکانک ہے سی سی پی آئی اس میں ٹاپ ٹین میں لگاتار پچھلے تین سالوں سے بھارت ہے اس کے وان ٹو تھری میں کوئی نہیں ہے کیونکہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جو اتنا اچھا کر سکے اور جو باقی چھے دیش ہیں اس میں بھارت کی میرے بیہار کے آبادی کے برابر باقی چھے دیش کی آبادی ملا کر کے نہیں ہے پھر بھی ہم اس میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں سبھاپتی مہدیہ سواث چریر کے لیے جس پرکار ماننیہ مہدی جی نے یوگ کا منتر پوری دنیا کو دیا ہم اکیس جن کو آج پوری دنیا یوگ دیوست کے روپ میں بناتی ہے ویسے ہی کوپ ٹوئنٹی سکس میں بھی ماننیہ پردھان منتری جی نے لائف کا منتر دیا ہے ارثات لائف سٹائل فور انویرونمنٹ اور اس کا دھیان جب تک پرتیک ناغرک نہیں رکھے گا پرتیک وقتی نہیں رکھے گا تب تک ہم پریعورن میں وہ سب کچھ کر نہیں پائیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں کبھی ہم لوگوں کی ہندو سنسکریٹی کو بہت عجیب ڈھنگ سے دیکھا جاتا تھا کہ بھارت جائیے تو یہ لوگ پیڑ کی پوجا کرتے ہیں پہاڑ کی پوجا کرتے ہیں پتھر کی پوجا کرتے ہیں ندیوں کی پوجا کرتے ہیں پورے دنیا کے لیے یہ کوتوحل کا وشہ تھا لیکن آج پوری دنیا سمجھ چکی ہے کہ اگر ہم ان سب چیزوں کو پوجینیہ نہیں بنائیں گے تو یہ پریتھوی بچنے نہیں جا رہی ہے اور آج ہر ویکتی اس بات کو ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ماتا بھومی پتھروں ہم پرتھویا ارثات پریتھوی ہماری ماتا اور میں اس کا پتھر ہوں اور یہی پردھان منتری جی کی سوچ ہے اور اسی کے تحت ہم لوگوں نے منرگا سے پودھار اوپن تلابوں کا نرمان جیوک کھیتی برمی کمپوست جیوک کھوڑے سے کمپوست خاد بنانے سے لے کر کے نمامی گنگے پریوجنا میں ہم ہجاروں کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں اسی پریابروں کو بچانے کے لیے آج بھارت سرکار کی نیتیوں میں الیکٹرک وہان کی سبسیڈی ایتھنال مشرنڈ سولر پی وی اور بیٹری نرمان کے لیے پی ایل آئی پیٹرولیم میں بھارت کا اسٹیج فور سے سیدھے اسٹیج سکس پر جانا دو ہجار تیس تک بھارتیہ ریل کو نیٹ زیرو کا لکش رکھنا جیسی یوجناؤں میں ہم ہجاروں کروڑ روپے کا نبیش کر رہے ہیں اور اس سے کیول نہ کیول پریابرن کی رکشہ ہوگی بلکہ یہ ہمارے لیے ویکاس کا راستہ بھی کھولے گا روجگار کا راستہ بھی کھولے گا کوپ ٹوئنٹی سکس میں بھارت اور بریٹین نے گرین گریڈ انیشیئیٹیو وان سن وان ورلڈ وان گریڈ کی گھوشنا پورے دنیا کے پریابرن کو جو بچانے کے لیے کی ہے وہ نہ کیول دنیا کے لیے ایک بیل کا پتھر ستابیت ہوگا بلکہ ہمارے لیے روجگار کے آفسر دے گا پاور گریڈ کارپوریشن سبھاپتی مہدیا دنیا میں ایک ماتر ہے ہندوستان ہی ہے جس پورا دیش ایک گریڈ کی کنیکٹیویٹی سے جڑا ہوا ہے ہم سیدھے سوچھ اوبر کہیں سے کہیں کر سکتے ہیں دنیا میں یہ کسی دوسرے دیش کے پاس نہیں ہے اور جب ہم اسو ووک کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو ڈی سی گریڈ بنے گا یا بہتوں کو روجگار دینے کے لیے پاور گریڈ کارپوریشن کو آگے بڑھا کے پورے وشو میں ایک ہستی بنانے کا کام کرے گا ویسے جو انگلینڈ نے بھی اپنے طرف سے جی جی آئی شبد جوڑا ہے گریڈ گریڈ انیشیئیٹیو وہ ابھی ان کا شبد نہیں ہے دو ہزار پندرہ میں کلائیمنٹ پارلیمنٹ کی شانگھائی کی میٹنگ میں شانگھائی کی میٹنگ میں یا ہم لوگوں نے گریڈ گریڈ انیشیئیٹیو کو پورے وشو کے سامنے ٹریکٹیو ڈیپلومیسی میں کلائیمنٹ پارلیمنٹ کو کے سامنے ہم لوگوں نے رکھا تھا اور کوپ ٹوینٹی سیکس میں بھی کلائیمنٹ پارلیمنٹ کو لگاتار بریٹش گورنمنٹ نے ہم لوگوں سے ہلپ بھی لیا تھا اور ہم لوگوں نے اس پر لگتار کام کیا تھا یہ سمپل سا یوجنا ہے کہ اگر ہم چائنہ کے شے کیانگ ڈیزرٹ سے تھار ہوتے ہوئے مورکو کے ڈیزرٹ تک ایک ڈی سی گریٹ بنا دے تو یہ تینوں مہدویپ کو سولر سے ہی ہم دن بھر ہمیشہ کے لیے بدیتی کرن کر سکتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں اس علاقے میں چوبیسوں گھنٹے سورج جرور موجود رہے گا اور ہم تینوں مہدویپوں کو بھی ہم بجلی دے سکتے ہیں اسی لیے گرین گرین انیشیٹیو بھی ہمارا ہی کہیں نہ کہیں ہے پر میں بانیا منتری جی کا دھیان کو کہ وہ کوپ ٹوئنٹی سکس کو بھارت کے طرف سے چیئر بھی کر رہے تھے ایک چیز پر جرور دلانا چاہوں گا کہ ہم لوگ نے اپریل میں اس بات کی گھوشتہ کر دی تھی کہ دونوں دیشوں کے انرجی منسٹر مل کر کے ایک سہیوگ ڈکلیریشن دیں گے اور ہم دنیا کے سبھی انرجی منسٹر کو بلائیں گے اس میٹنگ میں جس میں مانیہ پردھان منتری جی اور بیٹن کے پردھان منتری اس جی جی آئی او سو ووک کی گوشتہ کریں گے کیوں پندرہ سیپٹیمبر تک جا کے یہ لیٹر جا سکا پانچ چھے میں نے اس میں دیری کیوں ہو سکی کیونکہ اس کے قرارن بہت سارے انرجی منسٹر چاہتے ہوئے بھی نہیں پہنچ سکے اس کی جرور چھنٹا کریں گے میں مانیہ بھوپین جی بھائی صاحب کا یہ بہت بہت آباری ہوں چونکہ لگتار پانچ دنوں بعد تو میں آ گیا تھا پر پورے خواب کو میں فالو کر رہا تھا جس طرح سے وکسید دیش اڑے ہوئے تھے کہ ہم فیز آؤٹ کریں گے آہ فوسیل فیول کو لیکن مانیہ منتری جی نے جس طرح سے ساتھ دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فیز ڈاؤٹ نہیں بلکہ فیز ڈاؤن شبد کا پریوگ ہوگا یہ بتانے کے لیے سفیشنٹ ہے کہ بھارت اپنے وکاس کے ساتھ کسی سے بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے ہم تین بہت بڑے کام کرنے میں سفل ہوسپائے ہیں پہلا تو جو مانیہ پردھان منتری جی نے پنچامریت کی گھوشنا کی ہے وہ اپنے آپ میں احتیحاصی ہے بھارت نے جو لکش رکھا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں بھارت کی اور سے اس چنوٹی کو نپٹنے کے لیے پانچ امرت تتو رکھنا چاہتا ہوں پنچامریت کی سوگات دینا چاہتا ہوں پہلا بھارت دوہجار تیس تک اپنے جیواش مرہیت ارجہ شمتہ کو پانسو گیگا وارٹ تک پہنچائے گا دوسرا بھارت دوہجار تیس تک اپنے پچاس پرتیشت ارجہ ضرورتوں کو رینویویبل انرجی سے پوری کرے گا تیسرا بھارت اب سے لے کر دوہجار تیس کے کل پروجیکٹڈ کاربن ایمیشن میں ایک ارب ٹن کی کمی کرے گا چوتھا دوہجار تیس تک بھارت اپنے ارث ویوستہ کی کاربن انٹینسٹی کو پیتالیس پرتیشت سے بھی کم کرے گا اور پانچوہ ورش دوہجار ست تک ستر تک بھارت نیٹ زیرو لکش حاصل کرے گا یہ پہلا سب سے مہتوہ پورٹ قدم بھارت کا تھا دوسرا جو سب سے مہتوہ پورٹ قدم تھا وہ مانی پردان بنتی جی کو بتانا یہ دنیا کو بتانا کہ آپ نے دوہجار نو میں ہنڈرڈ بلین ڈالر کا وعدہ کیا تھا اور آج بھی آپ دوہجار پچیس کی بات کر رہے ہیں یہاں وکاس شیل دیشوں کے پرتی انیاء ہے اور آپ کو ہر حالت میں یہ تو کرنا ہی چاہیے بلکہ انہوں نے ون ٹریلین ڈالر کی بات کی تھی ہم آج بھی پانچ پرتیشت ہی حصہ ہمارا کاربن ات سرجن میں ہیں جنہوں نے ساٹھ پرتیشت خلچ کیا یوروپ امریکہ جاپان روس کے دیشوں نے ان کو اس کے لیے آج جو وکاس شیل دیش ہیں ان کو ہر حالت میں مدد کرنے ہی چاہیے اور تیسرا جو سب سے بڑا کوپ ٹوئنٹی سکس کا جو نرنے ہوا وہ آخری دن جو فوسل فیول کو فیز آؤٹ کرنے کی ایک ساجش تھی وہ لوگ تو اپنی پوری انرجی بنا چکے ہیں آج ان کو ایکسٹر کی جروت ہی نہیں ہے جتنی بجلی آج امریکہ میں ہے جتنے بل جلتے اسے جتنے فیکٹری ہیں اس سے زیادہ وہ کیا بنا پائیں گے لیکن ہم وکاس شیل دیش ہیں ہم آج گتی شکتی کے مادہم سے دو لاکھ کلومیٹر سڑکے بنانے کی بات کر رہے ہیں ایک لاکھ سے ہم وہ اپنے ویبھنی اوجناؤں میں آہ وکاس کی بات کر رہے ہیں ہمیں اپنی ضرورت ہے اور میں ماننی ہے منتری شریف بھوپیند یادو جی کو دھنواد دوں گا کہ وکسٹ دیشوں کے پریشر کے آگے نہیں جھکتے ہوئے انہوں نے جو فیس ڈاؤن کی بات کی وہ پورے کے پورے وکاس شیل دیشوں کے بلوک میں بھارت کا پورے دنیا کو بھارت کا مرید بنا دیا ہم نے صاف ویشوک پٹل پر یہ سندیش دیا کہ ہم ایک طرف تو جہاں جو ہمارے انڈیسیز ہیں وہاں پیریس اگریمنٹ کے ہم ایک ایک کو پورے کرنے کے لیے تطپر ہیں ہم پریابرن کے لیے سب سے ایماندار دیش ہیں پر ہم اپنے دیش کے وکاس کے لیے کسی بھی دباؤں میں نہیں جھکیں گے اس کے لیے میں ماننیا منتری شریف بھوپیند یادو جی کا بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں اور آج دنیا کے سارے وکاس شیل دیش بریٹین کے پردھان منتری کی ہی بات دھور آ رہا ہے کہ ون سن ون ورڈ ون گریڈ انڈ اونلی ون موڈی کیونکہ ادھاک سباپتی مہدیہ ہم جتنے سمویدن شیل ہیں کہ دو پر ڈگری سینکسیس سے کم ٹیم گلوبل وارنگ کا ٹیمپریچر ہے یہ دنیا میں بھارت کے ہی نتریتوں میں سکشم ہو سکتے ہیں اور سفل ہو سکتے ہیں کیونکہ مجھ کو پورا وشواس ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے اور اس لیے ہم سبھی اپنے وکاس کو کرتے ہوئے پرچھوی کو پریاورن کے بچانے میں جرور سفل ہوں گے آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا آپ کو بہت بہت دھنیوات ہے شریف آدھیرانیان چودری